الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ورفعنا لکھ ذکرک وللآخرة خیر لکھ من الاولى صدق اللہ مولان العظیم ناظرین میم ٹی وی کی خصوصی نشریات ماہ رب العول کے مہینے میں جاری ہے اور آپ سے گزارش ہے کہ ان پروگرامز کی دعوت کو عام کریں کہ عاشقان رسول زیادہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سماعت کرے آپ کی صیرت آپ کے اخلاق آپ کے کردار حضور علیہ السلام کا حسن و جمال اس سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اضافہ ہوگا اور ایمان کی حلاوت میں اضافہ ہوگا ایمان کی حلاوت ملے گی مٹھاس ملے گی آج آپ سننے جا رہے ہیں حضور علیہ السلام کا مبارک بچ بن اور اس زمن میں آپ حضرت سیدتنا حلیمہ سعادیہ جو حضور علیہ السلام کی رضاعی والدہ ہے ان سے متعلق بھی سماعت کریں گے یاد رکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف حضرت حلیمہ سعادیہ نے دودھ نہیں کلایا بلکہ حضور علیہ السلام کی اور رضائی والدہ اور رضائی مائے بھی ہیں جس طرح تین آتکائے ہیں حضرت سوہبہ ہے حضرت ام اہمن ہے حضرت آمینہ ہے اور حضرت حلیمہ سعادیہ ہے تو حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ہیں کہ بنو سعاد سے ان کا تعلق تھا اور جب جو ہے خواتین بنو سعاد کی خواتین خصوصاً جو ہے مکہ میں داخل ہوئیں بچوں کو لینے کے لیے یہ عرب کا کلچر تھا کہ اپنے بچوں کو رضاعت کے لیے ان کی زبان کی جسم کی وقتگی کے لیے یہ دہات میں بھیجا کرتے کہ وہاں پر جو ہے یہ وہیں پر دودھ پییں گے وہیں پر پلے بڑھے تو ان کی زبان میں اجسام میں بختگی آتی ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا ہوئے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کو لیا اور حضور علیہ السلام کے فیض کی برکت سے حضور علیہ السلام کے نورانی چہرے کی برکت سے حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہوئی آپ کے گھر والے بھی مسلمان ہوئے حضرت سیدتنا حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئی اور قبیلے میں آپ کو دودھ پلاتی رہی اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے ابتدائی سال گزارے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا یہ نہیں کہیں گے کہ حضور کو جب نبوت عطا ہوئی یہاں پر جو ہے بہت بڑی مسٹیک اور غلطی کرتے ہیں بعض اسکولوں میں بچوں کو یہ سوال رٹوایا جاتا ہے کہ بتاؤ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب عطا ہوئی بچے کہتے ہیں چالیس سال کی عمر حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے جب آدم ابھی حضرت آدم علیہ وسلم ابھی مٹی اور گارے کے دنگیان اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چالیس سال میں اعلان نبوت فرمایا ہے چالیس سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ بھی مسلمان ہوئی یعنی حضرت علیہ وسلم اور آپ کی اولاد آپ کے شہر یہ سب مسلمان ہوئے آپ کی دو صاحب زادیاں خصوصاً حضرت شیمہ جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن ہے جو حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلاتی کیا بات ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ان پر لاکھوں کڑور و سلام ہو تو آپ کے گود میں حضور علیہ السلام ہوتے اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر میں آئے تو حضور کی برکت سے ان کا مقام بلند ہو گیا حالانکہ یہ ایک گریب گھرانہ تھا غریب گھر تھا چند وکریاں تھی وہ مشکل جو ہے گزارہ ہوتا لیکن حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین کی برکت سے ایسی برکتیں اتری کہ وہ جو ہے خیر و برکت والا گھرانہ ہو گیا ہر چیز میں برکت ہونے شروع ہو گئی جب حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی حضور علیہ السلام بڑا عدب و احترام بجا لاتے اور بڑی محبت سے پیش آتے ایک مرتبہ غزوہ ہنین کے موقع پر حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت حلیمہ آ رہی ہے تو حضور کھڑے ہو گئے اور آپ کے لئے اپنی چادر کو بچھا دیا اور حضور علیہ السلام نے بڑی محبت سے اپنی چادر پر اپنی ماں کو اپنی رضائی ماں کو بٹھایا اور امت کو یہ پیغام بھی دیا کہ ماں کا ایسا احترام کیا جاتا ہے حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ کو چھ برس کی عمر میں آپ کی والدہ نے رخصتی لے لی اور دنیا سے آپ جو ہے پردہ فرما دیں چھ برس کی عمر تقریبا حضور علیہ السلام نے رضائی ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کر احترام کر کر امت کو بتایا کہ ماں کا کیسے احترام کیا جاتا ہے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے اپنے چادر بچھا دی اور اس طرح جو ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار کیا ایک مرتبہ حضرت حلیمہ آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ کہت صالح ہے پریشانی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ سے کہہ کر حضرت حلیمہ کو ایک اونڈ اور چالیس بکریاں دلواتے اپنی ماں کو تو رتوفہ پیش کرتے ہیں تو اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور پھر حضرت حلیمہ سعیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مدفن شریف ہے وہ جنت البقی ہے علامہ عبد المصطفیٰ آزمی کہتے ہیں کہ جب میں جنت البقی گیا اور میں نے حضرت حلیمہ سعیدہ کے مزار کو دیکھا کسی قبر پر مجھے سبزہ نظر نہیں آیا لیکن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر سبزہ ہی سبزہ تھا حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا تو آپ ایک اونی لباس میں تھے نہایت نرم و نازک ریشم کا بستر تھا اس میں آپ بیٹھے اس میں جو ہے آپ تشریف فرماتے تو میں نے نرمی سے پیار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگایا تو حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضرت حلیمہ کے سامنے مسکرائے سبحان اللہ اور میری طرف دیکھا اتنے میں مبارک آنکھوں سے ایک نور نکلا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا چلا گیا یہ دیکھ کر میں نے شوق و محبت کی عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہشانی کو چوم دیا یہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے اور پھر آپ کہتی ہیں کہ میرا قبیلہ بنی سعاند قہد میں مبتلا تھا جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے قبیلے پہنچی تو قہد دور ہو گیا زمین سر سبز درخت پلدار جانور فربا ہونے لگ گئے حضور کی قدموں کی برکت سے حضرت حلیمہ کا جو گاؤں تھا آپ کا جو قبیلہ تھا وہ سر سبز و شاداب ہو گیا قہد ختم ہو گیا پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں ہوتے تو گھر جو ہے جگمک جگمک کرتا اب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بظاہر حالات کمزور تھے تو ایک مرتبہ پڑوسن جو ہے آپ کو کہتی ہے کہ تیرا گھر ساری رات روشن رہتا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ تھا جس طرح ہم لوگ جب رات کو سوتے ہیں تو لائٹیں بند کر دیتے ہیں کیونکہ اب لائٹوں کی ضرورت نہیں اسی طرح پہلے کے لوگ بھی جب چراغ جلاتے تو جب تک چراغ کی ضرورت ہے چراغ جلتا رہا اب سونا ہے تو اب چراغ کی کیا ضرورت ہے تو چراغ کو گل کر دیتے تو وہ پڑوسن کہتی ہے کہ ساری ساری رات جو ہے آپ چراغ جلاتی ہے تو حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ نہیں چراغ تو ہم گل کر دیتے یہ تو اس بچے کے نورانی چہرے کی روشنی ہے جو گھر کو روشن کر دیتا ہے جو گھر کو جو ہے روشن کر دیتی ہے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کیسا روشن تھا کہ حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ایسا روشن ہوتا کہ لوگ سمجھتے شاید چراغ جل رہا پھر حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میرے پاس سات بکریاں تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم میرے گھر میں آئے اور حضور علیہ السلام نے ان بکریوں کو ہاتھ لگایا آپ کے ہاتھ کو ان بکریوں پر پھیرا تو اس کی برکت اتنی ہوئی کہ بکریوں میں تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا اور اتنی بکریوں ہو گئی کہ ایک دن میں بکریوں اتنا دودھ دیتی تھی کہ وہ ایک دن کا دودھ چالیس دن کے لیے بھی کافی اتنا جو ہے حضور علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے دودھ ہو جاتا اتنی برکتیں حاصل ہوتی کیا بات ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر یہ چند بکریوں جو آپ کی تھی سات بکریوں تھی حضور کے قدمین شریفین کی برکت سے بڑھتے 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 سات سو بکریوں ہو گئی سات سو بکریوں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی انہا کے پاس ہو گئی قبیلے والے ایک دن کہنے لگے کہ حلیمہ تمہارے گھر میں تو برکتیں ہی برکتیں ہیں ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ دو چنانچہ آپ کہتی ہیں کہ میں نے ایک تالاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں ڈالے اور قبیلے کی بکریوں کو ان تالاب اس تالاب کا پانی پلایا گیا تو رب زلجلال نے ان کے گھروں میں بھی حضور کے قدمین کی برکت سے برکتوں کو اتارنا شروع کر دی ان کے جانوروں میں ان کی چیزوں میں بھی برکتیں ہونا شروع ہو گئی پھر حضرت علیمہ سعادیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ چند بکرییاں قریب سے گزری ان میں سے ایک بکری نے آگے بڑھ کر گویا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا یعنی اپنے سر کو زمین پر رکھ دیا اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ باقاعدہ جھکی کہ زمین کے چپے چپے کو زرے زرے کو پتا ہے کہ حضور خاتم النبیین ابو جہل کے ہاتھ میں کیا کنکریوں نے کلیمہ نہیں پڑا کنکریوں نے نہیں بتایا کہ حضور خاتم النبیین ہے وہ اعرابی جو ایک گوہ کو اپنی آستین میں لے کر آیا تھا اور کہا کہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے تو حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا یہ بتائے اس نے اپنی آستین کو چھوڑ دیا گوہ جو ہے باہر نکلی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اے گوہ تو وہ کہنے لگی لبائک وسعدائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام سے اس نے فسی زبان میں کلام کیا وہ شخص کہنے لگا کہ جب میں یہاں آیا تھا تو روح زمین پر آپ سے زیادہ مجھے کسی سے نفرت نہیں تھی میں یہاں سے جا رہا ہوں روح زمین پر مجھے جو سب سے زیادہ محبوب ہیں وہ آپ اور پھر وہ شخص اپنے قبی لے گیا اور سب کو بتایا اور بیق وقت سینکڑو لوگ جو ہے مسلمان ہوئے حضور بھی تشریف لے آئے بیق وقت جو ہے کئی لوگ مسلمان ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چپا چپا اور ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہے تو حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ بکری نے جو ہے حضور علیہ السلام کے سامنے اپنے سر کو جو ہے جھکایا اور گویا کہ وہ سجدہ کر رہی ہے اور حضور علیہ السلام کی مبارک عمر ابھی صرف نو مہینے ہوئی تھی اور حضور علیہ السلام کی زبان مبارک میں فصاحت آ چکی تھی فصی اور بلیغ زبان میں حضور علیہ السلام کلام کیا کرتے تھے نو مہینے کی عمر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لڑکے جو بچے تھے وہ کھیلنے کے لیے بلاتے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیتے اور فرماتے کہ مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا اسی طرح مختلف برکات کا ظہور ہوتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچوں کے ساتھ جنگل جاتے اور بکریاں چرایا کرتے تھے ایک دن میرا بیٹا مجھ سے بولا امی جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے ہیں جس جنگل میں جاتے ہیں اسی وقت وہ مقام ہرہ بھرہ ہو جاتا ہے یعنی ابھی وہاں پر ہم پہنچے ہیں وہ مقام ہرہ بھرہ نہیں ہے لیکن حضور کے قدموں کی برکت سے وہ ہرہ بھرہ ہو جاتا ہے اور بکریاں وہاں پر چڑھنے لگ جاتی وہ بچہ حیران پریشان ہو کر جو ہے اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ ان کی یہ برکتیں ہیں کہ جس جنگل میں جاتے ہیں جس مقام پر جاتے ہیں تو وہ مقام ہرہ بھرہ ہو جاتا ہے اور بکریاں وہاں پر چڑھنے لگ جاتی ہیں اور رید پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم کا نشان نہیں پڑتا آپ کا بیٹا آپ کو بتاتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام کسی رید پر پاؤں رکھتے ہیں تو قدم کا نشان نہیں پڑتا اور پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر ہو جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے جیسے گندہ ہوا آٹا ہے اور اتنا نرم ہو جاتا ہے کہ پتھر پر قدم کا نشان ہو جاتا ہے جنگل کے جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چمتے ہیں پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگل میں ہوتے ہیں اور دھوب ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام کے سر پر ہم نے دیکھا کہ ایک بادل ہوتا ہے اور وہ بادل سایا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی عالی ہے آپ کی ہر چیز آپ کی ایک ایک گھڑی عالی ہے آپ پر لاکھوں سلام ہو لاکھوں درود ہو اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رب زلجلال فرماتا ہے پیارے اگر تجھے نہ بناتا تو افلاق کو بھی نہ بناتا اور حضور علیہ السلام کے لئے تو یہ دنیا سجائی گئی ہے اور سرکار دعال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں پیارے بھائیو حضور علیہ السلام سے خوب محبت کرے ربی النور شریف کا مہینہ ہے کوشش کرے سیرت پر کم از کم ایک کتاب پڑھے ہم حضور کے عشق کا دم بھرتے ہیں لیکن اگر ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا میں نے حضور کی سیرت پر کوئی ایک کتاب پڑھ لی ہے جس میں یہ ہو کہ حضور کا بچپن حضور کی جوانی حضور کے غزوات اور سرایہ حضور کی ازواج حضور کی اولاد حضور کی اخلاق سیرت مبارکہ پر کیا میں نے کوئی کتاب پڑھی ہے شاید جو ہے سب زیرو پر کھڑے ہوئے ہوں گے تو حضور کی سیرت پر کم از کم زندگی میں ایک کتاب پڑھیں سیرت مصطفیٰ لیلے آسان ہے ایک جلد پر سیرت رسول عربی لیلے آسان ہے ایک جلد پر انشاءاللہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ضعفہ ہوگا اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم